جی دوستو کیا لینے ٹھیک ہو میں ادے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بچے کو اپنے دیر کتنی پاس رکھنا ہے اور بچے کو فیڈ کیسے کروانا ہے یعنی کہ آپ کو فیڈ کیسے کروانا ہے اور آپ کے پاس کتنی دیر بچہ رہنا چاہیے مطلب ہے آپ کندے پر لگانا چاہتے ہیں آپ سر پر لگانا چاہتے ہیں آپ کا جدر مرضی لگائیں ٹھیک ہے تو آپ پاس بچہ کتنا ہی دے رہنا چاہے کبوتر کا بچہ یعنی کبوتری باز کے لیے یہ ویڈیو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی دل کریں جس کا دیکھیں لائک کریں شیئر کریں وہ آپ کے مرضی کی باقی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا اگر زیادہ چھوٹا بچہ نورملی بچہ ہے تو اس کو آپ چار گھنٹا دن میں پاس آپ نے رکھیں ٹھیک ہے چار گھنٹا یعنی چار ساڑھے چار گھنٹا آپ اپنے پاس رکھیں پرمنیٹلی ٹھیک ہو جب آپ اس کو اپنے یعنی کے جالے میں ڈالیں جو جدر آپ رکھتے ہیں پنجرے میں جالے میں ڈالیں وہ آپ کے مرضی ٹھیک ہے تو آپ اس طرح اس طرح کریں اس کو پورا ڈھانک کے رکھیں ٹھیک ہے اس کو دوسرا آدمی نہ دیکھیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے فیڈ کروائیں فیڈ کروا کے پھر آپ اندر کریں ٹھیک ہے چاہے آپ مو سے کروائیں چاہے آپ اپنے ڈراب سے کروائیں جس طرح بھی آپ کا دل کرے وہ فیڈ آپ کروا کے اس کو اندر ڈال دیں ٹھیک ہے باقی آپ کا دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے آدھے گھنٹے آدھے گھنٹے میں دیکھنا پڑے گا کہ بچہ کیسا ہے بچہ کیسا ہے اس کو آدھے گھنٹے میں فیڈ کروانے ہی رہنا ہے پتہ کہ فیڈ کے کیا مطبع ہے اس کو پانی پلاتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے آدھے گھنٹے میں اس کو پانی پلانا ہے ٹھیک ہے ڈراب سے پلائیں اپنے مو سے پلائیں وہ آپ کے مرضی ہے باقی آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا لائک ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دینا